ہیلو گائیز کیسے ہو آپ آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو جی میں ہوں صدف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں چیکن اور بینڈی تو چیکن اور بینڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ نے لے لیا ہے پیاس پیاس میں دو لارڈ لے لیے تھے اور ان کو میں نے کٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے دو لارڈ ٹماٹر لے لیا ہے اور ٹماٹر کو بھی میں نے کٹ لیا ہے چار میں نے گرین چھلی لے لیے ہیں اور ان کو میں نے سینٹر سے کٹ لیا ہے اس طرح کیاپ نے کٹنگ کر لینی ہے جی اس کے بعد میں نے بینڈی لے لیے ہیں اور بینڈی میں نے لیے ہیں ایک پاؤ اور میں نے واش کر کے اور اس کو خوشک کر کے اور اس کو میں نے کٹ لیا تھا اس کے بعد میں نے چیکن لے لیا ہے چیکن کو میں نے اس طریقے سے واش کر لیا ہے ہاف کپ ہم نے اوئل کا لے لیا ہے وان ٹیبل سپون نمک لے لیا ہے ون ٹیبل سپون ہم لوگوں نے ریڈ چیلی لے لی ہے اور چار ٹیبل سپون ہم لوگوں نے جنجر اور گرلی کا پیسٹ لے لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم لوگوں نے حلدی لے لی ہے ہاف ٹی سپون ہم لوگوں نے زیرہ لے لیا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کالے میرچ اور ہاف ٹی سپون خشک دنیا پورڈر تو جی سب سے پہلے ہم لوگوں نے فلم آن کر دی ہے اور اس کے اوپر رہ دی ہے کراہی کراہی کے اندر ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا ہے اوائل اور اوائل کے اندر ہم لوگوں نے ڈال دینی ہے بندی اور بندی ڈال کے اس کو ہم لوگوں نے تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کر لینی ہے تاکہ جو اس کی لیس وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے جی چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور جو ہماری بندی تھی وہ فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں اور جو یہ اوائل ہے اسی اوائل میں ہم لوگ چکن ایڈ کر دیتے ہیں اور آپ لوگ چکن اپنی مرضی سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم لوگ فرائی کر لیتے ہیں تھوڑا سا کلر اس کا چینج کر لیتے ہیں اس کو ہم لوگ گولڈن برون کر لیتے ہیں تو جی جو ہمارا چکن تھا وہ کلر اس کا چینج ہو گیا ہے اب ہم لوگ اس میں سپائسز وغیرہ ایڈ کر دیتے ہیں جنجر اور گرلی کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو تقریباً ایک سیکنڈ کے لیے ہم لوگوں نے کک کر لینا ہے جب تک اس میں خشبو آنا شروع نہ ہو جائے تب تک ہم نے اس کو کک کرنا ہے جی اس کے بعد ہم لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے اس میں سپائسز سپائسز میں ہم لوگوں نے ایڈ کیا ہے زیرہ، حلدی، گرم مسالہ پوڈر نمک، لال میرچ، کالی میرچ اور حلدی یہ سارے سپائسز ایڈ کر کے ہم نے اس کو تقریباً پانی سے دس منٹ کے لیے اچھی طریقے سے کک کر لینا ہے اور کک کرتے وقت اگر آپ کو پانی کی کمی محسوس ہو تو آپ لوگ تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں جی میں نے اس کو دس منٹ اچھی طریقے سے بون لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اور اس کو میں نے گلا لیا ہے چیکن کو اور جو چیکن ہے ہمارا اچھی طریقے سے گل گیا ہے اور میں نے نائف ڈال کے چیک کیا ہے اور یہ کو کھو گیا ہے اب ہم لوگ اس میں تلی ہوئی بندی ایڈ کر دیتے ہیں بندی ڈال کے اس کو اچھ طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے اور جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ٹماٹر، پیاز اور ہری میرچ یہ ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے اور اس کو ہم لوگوں نے تقریباً دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ کھو کر لینا ہے تاکہ جو ہمارا پیاز اور ٹماٹر وہ اچھ طریقے سے سوفٹ ہو جائیں اور اس میں بالکل بھی پانی ایڈ نہیں کرنا اور اس کے اوپر ڈکن دے دیں تاکہ یہ اچھ طریقے سے کھو ہو جائیں جی دس منٹ ہمارے پورے ہو چکے ہیں اب ہم ڈکن اتار لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری بھنڈی ہے وہ اچھ طریقے سے کھو ہو گئی ہے جو آئل تھا وہ علیدہ ہو گیا ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اور جو پیاز تھے ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں اور ٹماٹر جو تھے وہ اچھ طریقے سے میش ہو گئے ہیں تو ہمارے جو بھنڈی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور اب میں آپ کو ڈش آؤڈ کر کے دکھاتی ہوں تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جی یہ ہے اس کا فائنل لک اور یہ بہت ہی مزے کی بھنڈی ریڈی ہوئی ہے آپ لوگ اسی روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں سب کے ساتھ اس کا بہت مزا آتا ہے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ساری اچھی اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتا رہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اس کی علاوہ ہمارا انسٹرگرام پیج بھی ہے آپ لوگ ہمیں وہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اوکے بائی اینڈ ٹیک کیئر موسیقی